دکھلا کے جو پھیکا پانی شمر میں خان پہ دکھلا کے جو پھیکا پانی دیتی رہ گئی ماں سو سکی نابانی شمر میں خان پہ دکھلا کے جو پھیکا پانی شمر میں خان پہ دکھلا کے جو پھیکا پانی شمر میں خان پہ دکھلا کے جو پھیکا پانی آرے یاد سکا کی بہت آئی سکی ناروئی یاد سکا کی بہت آئی سکی ناروئی رو کے دیتی تھی صدا دیت لو کے امو ایک کترے کے لیے کھاتی اٹھا کر امو شمر میں خان پہ دکھلا کے جو پھیکا پانی شمر میں خان پہ دکھلا کے جو پھیکا پانی جوانوں سنو خدا تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے میری ماں بہنیں موجود ہیں خدا ان کی بیٹھیوں کو سلامت رکھے جناب سکینہ اپنے بھائیہ سجاد سے پیاس کی قسمیں پوچھ رہی ہیں بھائیہ پیاس کتنے قسم کی ہوتی ہے میرا بیمار امام طلب کے کہتا ہے بھائیہ جب انسان کو پیاس لگتی ہے تو زبان خوشک ہونے لگتی ہے بھائیہ اور کہا جب پیاس اور زیادہ بڑتی ہے تو آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھانے لگتا ہے کہا بھائیہ اور کہا جب پیاس ہت سے زیادہ گزرتی ہے تو ہڈیوں سے چٹکنے کی آواز آنکھ جناب سکینہ پیاس کی قیفیت بیان کر رہی ہیں سنیں ازاد آران مظلم کربلا ارے قیفیت تھی پیاس کی کیسی تھی کوئی کیا جانے کتنے شندہ سے وہ پیاسی تھی یہ اللہ جانے ہائے پیاس کی کونسی منزل پہ تھی دکھی آ جانے ارے یہ تو بس بالی سکینہ کا کلے جانے یہ تو بس بالی سکینہ کا کلے جانے مشک پانی کی جدھر تھی وہ دھر جاتے تھے کھڑکیا شمر جو دے تا تھا تو ڈر جاتی تھی شمر نے خار پہ دکھلا کے جو پے کا پانی شمر نے خار پہ دکھلا کے جو پے کا پانی اے دونوں کانوں کی لوے چھیر کے چھینے بلدے جس نے برسائے یتیمہ پے مسلسل درنے ارے خالی کو زہ کو لیے آئی جب اس کے آگے خالی کو زہ کو لیے آئی جب اس کے آگے در یہ کہتا تھا سکی نہ سے نہ مانگو پانی پیاز کہتی تھی بس اب جلد پھلا دو پانی شمر نے خار پہ دکھلا کے جو پھے کا پانی سنے اولاد والوں پرسہ پیش کریں خدا آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے سنے ارے سامنے شمر کے لے کر کے گئی جب کوزا اے داد کر امبال سکے لا کو وہ ظالم بولا آئے پہلے سے راب سنو شام کا لش کر ہوگا ارے پھر یہ امید دلائی کی تمہیں بھی دوں گا ارے پھر یہ امید دلائی کی تمہیں بھی دوں گا اپنے حیوان کو ظالم نہ پھلایا پانی اور یتیمہ کو دکھا کر کے بہایا پانی شمر نے خار پہ دکھلا کے جو پھے کا پانی اور نوحے کا آخری بند پیش کرنا ہوں مزادارہ نے مزل میں کرنا ہوں جب جناب سکینہ کو بھائی امید نہ رہی جب شمر مجھے پانی دے گا جناب سکینہ سے شمر آ کے کہتا ہے سکینہ میں نے سنا ہے تمہیں تمہارا چچا بہت چاہتا ہے اپنے چچا کو آواز لگاؤ سنیں آخری بند پیش کرنا ہوں ارے آس جب تو ہو دی بچھی کسی دبگاروں نے ارے اک ظلم گیا بڑھ کے جفاکاروں نے بیچ کر بالوں سے بے قس کو گنہگاروں نے ارے زور سے پھیر دیا خواہد پر بدکاروں نے ارے زور سے پھیر دیا خواہد پر بدکاروں نے اور یہ کہنے لگے آواز لگا اس کو جس دلاور کی دلاری ہو بلا اس کو سنیں مکتہ پیش کر رہا ہوں کوئی روایت کوئی عالم کوئی ذاکر یہ نہیں بیان کر سکتا کی دنابے سکینہ پیاسی کتنا تھی اور کوئی تاریخ یہ بھی نہیں بتاتی کی شہزادی سکینہ کو کربلا سے شام تک کتنے تماشیں مارے گئے ہیں سنیں مکتہ پیش کرتا ہوں ارے وہ مسائب وہ قیامت وہ مصیبت وائز ہے دولے کے گایت ماں کی وہ غربت وائز ہے میاں جب دختر شپیر کی حالت وائز ہے ارے لے گئی قبر دھلک پیاس کی شیدت وائز ہے لے گئی قبر دھلک پیاس کی شیدت وائز ہے آج تک مجھ کو روایت میں کہیں یہ نہ ملا پانی کبر اور کہا مالی سکینہ نے پیا شمر نے خاک پہ دکھنا کے جو پیتا پانی شمر نے خاک پہ دکھنا کے جو پیتا پانی آئی 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 ہم موسیقی